لکھ دے لکھن والی آسا جیون کی سخصان رات لکھی سو لکھی ہے رات میں لکھ دے جان زندگی اجالا بھی زندگی اندھیرا بھی اپنے اپنے حصے کی رات بھی سویرا بھی خوشیوں سے مہک جائے درد کا بسے را بھی روشنی سے بھر جائے غمزلوں کڑے را بھی کاش وہ بھی پل آئے کاش وہ بھی پل آئے عمر کی اماوس میں میں کہوں کہ وہ دیکھو ایک چاند میرا بھی ایک چاند میرا بھی ایک چاند میرا بھی باقی ایک بار میں لے جاؤں ہاں ہاں لے جاؤں ویسے بھی آج کل اخباروں میں لوٹ پارٹ ریپ مرڈر اور پولٹیکل ڈراما کے علاوہ کچھ ہوتا بھی ہے ہوتا ہے نا دادی فلمی کولم اور فیشن کولم پر وہ ہم یانگسٹرز کے لیے ہوتا ہے آپ تو اب دادی رکجہ شریر کہیں گی دادی کے ساتھ مسکری کرے گی اور کس کے ساتھ کروں میں مسکری دادی میں کیوں دادی بیشن دادی میری بچی آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں سکول جا رہا ہوں بائے یہ میری بچی بڑی زہین ہے جب بھی کمرے میں آتی ہے تو ہزاروں خوشپویں ساتھ لے آتی ہے ترو تازہ کر جاتی ہے سارا مہار ہے آپ نے پودا چ tripے میں ساتھ کرنے آپ پودا چوی پرicians ساتھ on آتی ہے اس پر رہ慢 اور شعر انوار زبیدہ نازیمہ میرا چشمہ نہیں مل رہا ہے لی جی امی آپ کا چشمہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہی بھول گئی تھی شکریہ بیٹا اچھا میں چلتا ہوں نازیمہ کو بھی چھوڑنا شکریہ بھی چھوڑنا شکریہ بھی چھوڑنا میسٹر فیروز ہے پنجاب دھرم کو اپن سٹوری ریڈر پنجاب دھرم کو نام تو وہی ہے ہر جگہ بھی پر فوٹو کیوں نہیں دیا ہر جگہ بھی چھوڑنا ہر جگہ بھی چھوڑنا ہر جگہ بھی چھوڑنا ہر جگہ بھی چھوڑنا موسیقی 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 یہ مجھے کیا ہو رہا ہے ایک ساتھ ایک ساتھ کتنے سورت چمکنے لگے کہاں چھپاؤں کہاں چھپا لوں میں ان کی چمک کو دیکھو فیروس مجھے گھوم دے سمیں تم کتنے سارے نظر آ رہے ہو شہناس رک جاؤ گر جاؤ گی مجھے گھوم دے ہونا مجھے بہت مزار ہے اور تم کئی کئی نظر آ رہے ہو شہناس میں کہتا ہوں رک جاؤ کہاں تھا نہ چھوٹ لگ جائے گی رک جاؤ اگر رک جاتی تو تم بھی کیسے دیکھتی ہر جگہ کتنے زوروں سے دھڑک رہا ہے اس کو سنبھالو اس گیارہ سال کی لڑکی کو وہ گیارہ سال کی لڑکی جو آج بھی میرے اندر پیٹ جمائے بیٹھی ہے کتنی بار اس کی معصومیت نے مجھے اپنی طرف کھچنے کی کوشش کی لیکن میں نے میں نے اس کی گالوں کو کبھی نہیں سہلایا جب بھی بھولوں بھرے بگھی کا موہ میری طرف کرنا چاہاں تو میں نے اپنا موہ دوسری طرف پھیر لیا لیکن آج آج چھتھی سال بار اس کی نازو کلائیوں میں پڑی ہوئی چھوڑیوں کی کھنر میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے اور اس کے پیروں میں پڑی ہوئی پازے میں آج شہناس پکڑ مجھے دیکھ میرے بس کیا ہے آج شہناس پھروز رکھ دیکھ میرے بس کیا ہے پکڑ لیا جی پکڑ لیا ہٹ جوٹھی کیا دیکھانے کے لئے بھول آرہی سی تم مجھ کو دکھا اپنے ہاتھ ہٹ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اے بودھو ہاتھوں میں تھوڑی ہوتی ہے چیز یہ دیکھ میری رنگ بھی رنگی چوڑیاں اچھی ہے نا ہاں بہت اچھی ہے کیسے کھن کھن کرتی ہے کتنے رنگ ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ بھی دیکھ میری پاجے بے ہیں اچھی ہے نا ہاں کیا یہ بھی بستی ہے ہاں تھوڑی تھوڑی ارے ان کی آواز تو ہے ہی نہیں ایسا کر ان میں زیادہ گونگرو ڈلوالے پھر بجے گی ہاں ہاں یاد آیا جو میری کہانی کی راجکماری ہے نا اس کی بھی باجے بھی نہیں بستی کیا تیری راجکماری اچھی ہے بہت اچھی گولناک چھوٹا قد ساملا رنگ اور لمبے بال مجھے تو اچھی نہیں لگی تو نے تو میری راجکماری کو گھاس پہ ہی پٹک دیا کہا پٹکا کہا پٹکا یہاں پر تو کچھ ہے ہی نہیں موسیقی 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 تمہیں پیتہ بھی نہیں چلنے دیا تھا اور تم کو تم ہی سے چورا لیا تھا ہم آتے ہیں ہم جاتے ہیں ایسے موسم میں تم کس کو لینے آتے ہو ایسے موسم میں تم ہی روز کو لینے آتے ہیں ایسے موسم ہی روز 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 ہی ر موسیقی 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 شہناس شہناس اٹھ بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے آٹھ بچ گئے ہیں بس امی پانچ منٹ اٹھتیوں پانچ منٹ پانچ منٹ کے بار خود بخود اٹھ جانا اور اٹھ کر یہ کھڑکی کھول دینا تازی ہو اندر آئے گی گسر گسر یہ کسی مرمی 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 گسر 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 موسیقی 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 امی میں کالج جا رہی ہوں آج بھی تیری کلاس ہے ڈیر سے آئے گی گاؤں کی اس چوٹے فوٹے کالج میں ڈھنکی ڈیچرز تو ہے نہیں کلاس کیا لگے گی اور یہ تو بال کھول کے کالج کیوں جا رہی ہے باندھ لیا باندھ لیا ایسا کیسے کہا دیا اس نے یوں ہی سی پر اس نے ایسا کیوں کہا یوں ہی سی ہوں تو نکال کیوں نہیں دیتا مجھے اپنی کہانیوں سے پر اس بات کی اتنی بڑی سجا اگر اسے گرمی میں کچھ ہو جاتا تو میں نعیم میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی تمہارا پاؤں کیسا ہے زیادہ چھوڑ تو نہیں آئی نا چھوڑو یہ سب باتیں ماف بھی کر دو نا فیروز پلیز یہ چھوڑیلو جیسے لمبے بال کھول کر مجھے ڈرانی ہے یوں کیا باندھ لو انہیں ورنہ ڈر کر بھیوش ہو جاؤں گا میں یہ تمہیں چھوڑیل لگتی ہوں اور نہیں تو کیا اور میرے بال تم چھوڑیل ہو تو تمہارے بال بھی تو چھوڑیل جیسے ہی لہیں گے لمبے کالے بھیانک دیکھتے ہی شریر میں جھڑ جھڑی سی آ جاتی ہے لمبے بالوں والی چھوڑیل امی کیا ہوا میرے بال کہا تھا نا کھوڑ کر مجھا کاٹ لیا نا کسی نے نائی کسی نے نہیں کاٹے لیکن مجھے بال گٹوانے ہیں آج ہی ابھی ابھی لیکن شہناس تیرے دماغ میں خیال آیا کیسے میں تو کب سے کہہ رہی تھی اتنے لمبے بال دو بہ سارا کھایا پیا نامراد انہی بالوں کو لگ جاتا ہے انہوں نے تو تیرا قلب بھی نہیں بڑھنے دیا اور ویسے بھی کٹے ہوئے بال ہو نا تو کسی بھی طریقے بنا کے دیکھ لو اور تیرے چہرے پر تو کٹے ہوئے بال سادھا اچھے لگیں گے تو دیکھنا میں ابھی جمبن میاں کو بلواتی ہوں دلہن شہناس کے اتنے خوبصورت بال کیوں کٹوا دی؟ ارے جمبن میاں جو ہوا اچھا ہوا گاؤں بھر میں گھوما کرتی ہے بھرے دوپہری میں جامن کھانے نکل پڑتی ہے اپنے بالوں کا ایسے ہوش ہی کہاں ہوتا ہے یوں ہی کہیں اپری سایا خودہ نہ کرے لو کٹ گئے بات خودہ کا لاخ لاخ شکر ہے ان نامراد بالوں سے چھٹکارہ تو ملا اب میں چھٹک نہیں لگتی تھانکی جمبن میاں آپ نے بار بڑے سلیکے سے کٹے ہیں امی اب میں کتنی سلیکے من لگ رہی ہوں نا اس کے پاس میں کبھی بال نہیں بڑھاؤں گی دادی آپ تو چپ چپ تیل لگوا لیتی ہیں آپ کو درد نہیں ہوتا مجھے تو بہت ہوتا تھا جب میرے بال کچھتے تھے تُو تو کچھ زیادہ ہی نازک ہے اس کی او آوچ سارا محلہ سنتا ہے تب ہی تو تب ہی میں نے تیل لگوانہ ہی چھوڑ دیا بالوں کو خوراک نہیں ملے گی تو بڑھیں گے کیسے تیرے بال کیا کرنا ہے بڑھا کر خود بھی پریشان دوسرے بھی پریشان میں تو کہتی ہوں آپ بھی کٹوا دو انہیں بوائکٹ ہے نامی چپکے بوائکٹ کی بچی امی کے بال اتنے لا جواب ہیں کاش میری بال بھی ایسے ہوتے ارے ناجی ما تیری دادی کے نانین نانکش بس ایک بال ہی تو ہے تاریف کے قابل تو نہیں چاہتی کہ تیری دادی کی تاریف ہو ارے زبیدہ ذرا دیکھ تو صحیح وقت کیا ہوا ہے ساڑے بارہ ہو رہے ہوں گے امی اسی وقت تو آتی ہے یہ وقت ہے ابھی ساتھ بچنے میں امی آپ تھک گئی ہوں گی تھوڑا سا آرام کر لیجے ارے تھکنا وقتنا کیا کچھ کام تو کرنے نہیں دیتی تو ہاں گھر پہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے ضرور تھک جاتی چل تو کہتی ہے تو میں کمرے میں چلی جاتی تو بھی ڈریس چینج کر لے میں کھانیاں لگا دیتی ہوں نازی ما بیٹا وقت کیا ہوا ہے داڑی ابھی دو بجے نازی ماں بیٹا کتنے بجے ہیں دادی آپ کے کمرے میں بھی تو گھڑی ہے وہیں دیکھ لو امی کیا ہو گیا آج دادی کو بار بار ڈائم پوچھے جاری ہے تو کیا ہو گیا بزرگ ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا یہ وقت کے پاؤں میں بیڑیاں کیوں پڑ گئی ہے نہ مراد سرکنے کا نام ہی نہیں لے رہا کب ساتھ بجیں گے اور کب اور میں اپنے سپنے کو ساکار ہوتا دیکھنے ہاں 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 زندگی اجالہ بھی زندگی اندھیرا بھی اپنے اپنے حصے کی رات بھی سویرا بھی خوشیوں سے مہک جائے درد کا بسے را بھی روشنی سے بھر جائے غمزلوں کا ڈے را بھی کاش وہ بھی پل آئے کاش وہ بھی پل آئے عمر کی اماوس میں میں کہوں